موسیقی نمسکار میں ہوں مرتنجہ کمار جا اور آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایک اچھی خبر کی خبر یہ ہے کہ لمبے انتجار کے بعد کل کرل میں مانسون دستک دے رہا ہے یہ بات کہی ہے آئی ایم ڈی نے زی وزنس سے خاص بات چیت میں آئی ایم ڈی نے کہا کہ حالات بالکل سامان ہیں اور کل مانسون کیرل پہنچ جائے گا اس کے بعد مانسون آگے بڑھے گا عام طور پر ایک جون کو مانسون کیرل پہنچتا ہے لیکن اس بار مانسون کے کیرل پہنچنے میں قریب ہفتے بھر کی دیری ہوئی ہے تو کیا یہی دیری آگے بھی بنی رہے گی یا پھر آگے کچھ اس کو ریکاور کیا جائے گا اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں مہش پلاوت جو کیس کائمیٹ کے چیپ میٹرولوجسٹ ہیں پلاوت جی بہت بہت سفاہت ہے آپ کا کیا رکھتے ہیں آپ کو آپ لوگ بھی مان رہے ہیں کل پہنچ رہے ہیں کیرل مانسون جو رینفول ایکٹیوٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے کیرل میں پرینٹ پروفائل بھی بیسٹلی ہو گیا ہے آؤٹگوئن لانگ ویویو ریڈیشن بھی کم ہویا ہے یعنی سارے کرائٹیریہ جو ہونے تھے وہ میٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آج بھی اگر چاہے تو کر سکتے ہیں اس کا آن سیٹ لیکن کل موسم بیوا کر رہا ہے تو کل پہنچ جائے گا مانسون اچھا اور اس کے بعد کیرل اور کوشٹل کرنا ٹکا میں کافی اچھی بارش دکھائی دے رہی ہے اگلے چار پانچ دنوں میں آپ اچھی بارش ان علاقوں میں دیکھ رہے ہیں لیکن اب آپ یہ بتائیے پلاوت جی کہ مانسون پہنچنے میں قریب ہبتے بھر کی دیری تو ہو چکی ہے کیا اب اسی ہبتے بھر کی دیری سے آگے مانسون بڑھے گا یا آگے کچھ ریکاور کر لے گا اس کو کیا لگ رہا ہے آپ اس کے بعد یہ زیادہ ریکاور ابھی جون کے مہینے میں نہیں کر پائے گا جون میں جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مانسون کی انشاءال تھوڑی سی دیمی رہے گی تھوڑا سا ڈیلے بنا رہے گا مہاراشتہ میں جب جائے گا آندر پردیش میں جائے گا لیکن نورٹیشٹ انڈیا اور اسٹ انڈیا میں ٹائم پہ پہنچے گا کیونکہ اتر بارش کافی دنوں سے اچھی ہو رہی ہے اور دلی میں بھی ہو سکتا ہے کچھ دیری ہو جائے لیکن جولائی میں مانسون ایک وار جون کا مہینہ تھوڑا سا کمجور رہے گا لیکن جورائی میں سے سامانے جون کا مہینہ تھوڑا کمجور رہے گا یا زیادہ کمجور رہے گا دیکھئے ہم نے تو 23% ڈیفیشنسی بتائی تھی لیکن اب کا جو اس سمیں جو سیجن دیکھ رہا ہے اس کے حساب سے میرے خیال سے 30% کے آس پر ڈیفیشنسی رہ سکتی ہے جون میں لیکن دیرے دیرے ریکاوری سروح ہو جائے گی جولائی میں کمجور پڑھنے لگیں گی جولائی کے سیکنڈ آف سے تو پھر مانسون جیسے میں نے بتایا افتار پکڑنا سروح کرے گا پلاوت جی ایک بات آپ یہ بتائیں اب اس کے بعد مانسون پہنچنے کے بعد اگلا پڑاؤ مانسون کا کیا ہوگا کہاں پر پہنچنے ابھی جو مانسون ہے نورت اسٹ میں اس کے ساتھ ساتھ ہی دستج دے گا یعنی کہ مانیپور میں یرم ترکورا وغیرہ میں اور اس کے بعد اگلے دو چار دیروں میں ہو سکتا ہے وہ پرشیب منگال کو بھی ٹچ کر جائے لیکن یہ مانسون کیرل کے ساتھ ساتھ تمیلناڑو کے کچھ حصوں کو چھوے گا اور پھر لگ وقت ایک ہفتے کے اندر اندر یہ آپ کا جو آدھر پردیش ہے اس کا جانتر علاقہ پرشیب منگال اور حصہ کا کچھ علاقہ ان علاقوں میں پہنچے گا اور مہاراشتہ کیا جو سدن دشٹکس ہیں ان کو بھی ٹچ کرے گا کرناٹکاوں میں بھی کافی ایریا کو کور کر لے گا تو یعنی کہ ساؤس پینیسولہ ایک ہفتے کے اندر کافی کور ہو جائے گا اور اسٹ انڈیا بھی تھوڑا سا کور ہو جائے گا لیکن اس کے بعد سینٹرل انڈیا میں آنے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا ممبئی میں کب پہنچ رہا ہے مانسون آپ کے حصہ سے ممبئی میں پری مانسون ایکٹیویٹیز تو شروع ہونے کے چانسج ہیں اگلے تین دن کے اندر کیونکہ ایک لو پریشر ایریا بن رہا ہے جو عرب ساگر میں بن رہا ہے لکش دیب کے آسپاس وہ دپریشن مند تکتا ہے اور وہ مہاراشتہ و بجرات کوشت کی طرف پڑے گا تو اس کے پراباب سے کوشٹل یعنی کہ جو کوشٹل مہاراشتہ ہے اور جو سانگلی ستارہ کولاپور ان علاقوں میں بارے شروع ہو جائے گی ممبئی میں نو جون کا ڈیٹ ہے تو نو دس کے آسپاس پری مانسون ایکٹیویٹیز سرو ہوگی لیکن چودہ پندرہ کے آسپاس امید ہے کہ ممبئی میں مانسون پہنچنا چاہیے چودہ پندرہ آپ کا انوان ہے کہ مانسون ممبئی پہنچ سکتا ہے آئی ایم ڈی کا بھی یہ انوان ہے تو یعنی اگلے ایک ہفتے میں مانسون ممبئی پہنچے گا لیکن اب ایک سوال پلاوت جی میرا آپ سے اور ہوگا کہ یہ جو دیری ہوئی ہے ساتھ دن کی کیا اسے کوئی ڈسٹریبوشن پر بھی فرق پڑ رہا ہے بارش کے یا نہیں پڑ رہا ہے نہیں ڈسٹریبوشن پر تو زیادہ فرق نہیں ہے یہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ایسٹینیا میں تھوڑا سا ڈیسیشنسی رہ سکتی ہے تو وہی رہے گی کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مانسون دیر سے آتا ہے کبھی باری سا ہوتا ہے لیکن مانسون اچھا رہتا ہے تو امید ہے کہ جیسے جون کے بعد جو مانسون جولائی اور اغسط میں کافی اچھا رہے گا نارمل کے اصباس رہے گا اور سبٹیمبر میں پھر تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے تو پل ملا کر کے بہت جانہ چندہ والی بات نہیں ہے جو ہم نے نائنٹی تری پرسنٹ بولا ہے وہ پورے انڈیا کو دیکھ کر کے بولا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کئی علاقوں میں جہاں جیسے نورتیش میں بہت اچھی بارش ہوتی ہے اور اگر بات تھوڑی سی بھی کمی آئی تو اس کا اثر پورے مانسون پر پڑتا ہے یعنی کہ کمی بھی اس طرح سے آتی ہے تو بہت جانہ چندہ والی بات ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہے بہت بہت شکریہ محش پلاوت جی آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے مانسون کے اوپر تاجہ اپڈیٹ دینے کے لیے تو جون میں مانسون کمجور رہے گا اس بات کو لے کر سہمتی ہے سکائمیٹ اور آئی ایم ڈی کی بیچ لیکن جولائی کا محنہ بہتر رہے گا اس بات کی امید جتائی جا رہی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آج کا بازار آپ کے لیے کیسا ہے اور ایسے مارکٹ میں آپ کو ٹریڈ کیا کرنا ہے شروعات کروڈ سے کریں گے کیونکہ آج کروڈ کا مارکٹ ربطار میں ہے تیزی کے موڈ میں ہے اور ہمارے ساتھ اس پر باتچیت کے لیے ترون ستسنگی ہیں ترون ستسنگی ڈاٹ کام کے ترون جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیا لگتا ہے آپ کو جو کروڈ میں آج کا ماحول ہم نے دیکھا ہے مارکٹ میں بنتا ہوا تیزی کا یہ سسٹینیبل ہے یا پھر اس تیزی کو ایک بکوالی کے موقع کی طور پر دیکھا جائے کیا کرنا چاہیے گوڈ ایونگ مرتون جا جی سرٹینلی دیکھئے آفٹر سٹیپ ڈکلائن ہم نے دیکھا 20-22 پسند کا ڈروپ آیا ہے کروڈ کے اندر اس کریکشن کے اندر ابھی کیا ہے کہ یہاں پر ہلکا سا بھی پوزیٹیو ٹرگر آئے گا تو وہ ریکشن دیکھنے کو ملے گا جو کی پرائز اس کے اندر ہوا ہے سینٹیمنٹ ابھی بھی ویک ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایون فور شورٹر تم آلسو 37.65 کے اوپر جب تک آئل کے پرائز نہیں جائیں گے جو ویکنس ہے شورٹ تم میں بھی کنٹینیو کرے گا میں سیلنگ کرنا پریفر کروں گا 37.25 کے آس پاس کرنٹ مارکٹ پرائز سے بس 35 روپے اوپر اور 37.65 کا stop loss رہے گا once again میرے کو 3600 پرائز آتے ہوئے لگتا ہے انڈر ٹون ویک ہے ابھی بھی اوکے تو آپ کو انڈر ٹون کروڈ کا ابھی بھی ویک لگ رہا ہے آپ کو بھی ویک لگ رہا ہے سچین کروڈ کا انڈر ٹون جی exactly مجھے لگتا ہے یہ جو تیجی آئی ہے یہ ایک سیل کرنے کے لئے ایک اچھی اپورچنیٹی ہے سیل آن رائز کی سٹیڈی جی کو فالو کر کے کرنٹ لیول سے پرائزز میں ایک پر واپس سے سیلنگ پریشن دیکھ سکتے ہیں اوکے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ تیزی پر بکوالی کریں ٹارگٹ ہے 3620 کا 24 بروکنگ کا اور ترون ساسنگی جی کا ٹارگٹ ہے 3610 کا تو بڑا کلوز ٹارگٹ ہے اور بکوالی کا لیول ہے 3720-37 تو دونوں جانکار اس بات کو لے کر سہمت ہے کہ آپ کے لئے کروڈ میں بکوالی کا موقع ہے کوئی کنفیزن نہیں ہے دونوں کی رائے میں تو آپ یہاں پر بیش کر منافع کچھے تیل میں کما سکتے ہیں یہ تو ایک رائے ہو گئی سامنے اب بات گوڑ کی گوڑ میں کتنی تیزی آپ دیکھ رہے ہیں اور ترون جی گوڑ نے ریسنٹلی کافی امدہ ریٹرنس دیئے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ انڈرٹون کنٹینیو کرے گا اس بار کے جو ٹرگر ہیں تھوڑا سا لاسٹنگ گولڈ کے اندر ریلی لے کے آئیں گے مجھے ایسا لگتا ہے تیرہ سو پیچھتر شورٹ ٹم میں تیرہ سو پیچھتر شورٹ ٹم میں پرائز گولڈ کے آ سکتے ہیں آج مورننگ کے شو میں بھی جو سپر ریٹ کال تھا میں نے دیا تھا اکتیس ہزار ساسو نبیہ پہ بائے کرنے کا وہاں سے تقریباً دو سو روپے اوپر ہے کسی نے اس کال کے ساب سے بھی بائے کیا ہوا 20,000 روپے کا پروفیٹ ابھی آ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جو والیٹلیٹی ہے اور سٹرونگ سٹریندھ بائنگ سائٹ پہ وہ کنٹینیو کرے گا اور پرائزز ہیں تیتی سے ہر دو سو کی طرف شورٹ ٹم میں جا رہے ہیں ایوین تھوڑا سا لنبا ٹارگیٹ دوں تو میرے کو لگتا ہے 34,000 بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جس طریقے سے ٹریڈ وار کنسن گہرایا ہے اس طرح اس کا ایمپیکٹ گلوبل گروت پہ دیکھنے کو ملے گا آلریڈی یو ایس کے ٹریجری ییلڈ وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں جو کی ہو سکتا ہے آنے والے ہفتوں میں دو پرسنٹ کے ریچے فسل جائے اگر فسل جائیں گے تو یہ چرچہ کا وشیہ بن جائے گا فیڈ کی اپ کمینگ میٹنگز میں کی کٹ کپ کرنا چاہیے کٹ کرنا اولموست تیہ ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بگ بوست ملے گا گولڈ کو اوکے یہ رائے آپ کے لیے گولڈ پر ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے تیہتیس دو سو یہ نیا ٹارگیٹ گولڈ کا آپ کے لیے نکل کر آیا ہے بتیس آٹھ سو نواسی یہ کرنٹ مارکٹ پرائز ہے گولڈ کو لے کر کے سٹاپلا صاحب بتیس چھے سو ستر کے اس طرح پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب شروع کرتے ہیں سوال جواب پہلا سوال ہے بسند کا کھنڈوہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں پوچھئے آپ کو آواز آ رہی ہے بسند لگتا ہے ان تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے سویبین اور کوٹن کے اوپر ان کا سوال ہے کیا کرنا چاہیے سچین جی بتائیے سویبین کوٹن میں سویبین کے اندر آج کے دن ایک پل بیک دیکھنے کو ملا ہے لور لیول سے حالانکہ کل کی بات کی جائے تو کل بھی ایک تیجی کا رجحان دیکھنے کو ملا تھا مجھے لگتا ہے کہ لور لیول سے ایک چھوٹا سا پول بیک باپس سے دیکھنے کو ملے گا حالانکہ پرائزز جو ہے وہ رینج میں ہی ٹریڈ ہوں گے بہت زیادہ اپ سائیڈ یا بہت زیادہ ڈاؤن سائیڈ اس کے اندر ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے ایک رینج باؤن مومنٹم آپ کے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نجر رکھی آپ کہ ایک دہرے کا کاروبار رہے گا یہ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہیں سنور کی بات کرتے ہیں چاندی کی چاندی کو لے کر ترون جی کیا بھی ہے آپ کا کیا چاندی میں بھی آج شروعاتی دور میں دواب تھا اور ساڑھے گیارہ بجے جب چاندی کا مارکٹ لال نشان میں تھا تب ہمارے جانکار نے یہ بتایا تھا کہ آج چاندی آپ خریدیں گلاوٹ پر آپ دیکھئے اس کے بعد چاندی میں تیزی آگئی ہے دو سو روپے تک چاندی کے دام بڑھ چکے ہیں کیا کرنا چاہیے آئی تنگ انڈرٹون سلور کا بھی پوزیٹیو رہے گا آنے والے ستروں کے اندر انفیکٹ آج بھی جس طریقے سے بیس میٹل نے فردر لوز بنانے بند کر دیا ہے ایک طریقے سے بیس میٹل کو چاندی نے فالو کرنا بند کر دیا ہے اور گولڈ کا جس طریقے سے سٹرونگ آنڈٹون پوزیٹیو ہے تو وہ چاندی کو کہیں نہ کہیں اوپر لے کے جا رہا ہے آج اگر 37,450 اگر میں 37,450 کے اندر پرائز کو کلوز دیں گے تو چاندی کے اندر ایک سیٹ اپ تیار ہوگا ملٹی ویک کے لیے تیجی کا اور وہ پرائزز کو ہو سکتا ہے کہ 38,500 39,000 تک لے کر جائے تو میں سلا دوں گا کہ 37,000 کے نیچے جو بھی پرائز میلے بھائے کر کے چلیں سٹاپ لوس مینٹن کریں 36,000 550 کے نیچے کا اور 37,000 800 میرا شورٹر ٹرم ٹارگیٹ رہے گا انٹرادے کی بات کروں تو 37,500 میرا ٹارگیٹ رہے گا ٹھیک ہے اگلے آپ سوال ہے ابھیشیک کا لکھنو سے پوچھئے ابھیشیک نمسکار نمسکار پوچھئے میرا پرسنے ترون جی سے ہے ہمیں گول بھائی کرنا ہے چار لٹ تھائنے مجھ کو سو میں ترون سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گول جو ہے ایک ساتھ چار لٹ تھائنے لوں کہ ہر پانچ سو یا ہجار روپے کی گداوٹ پر ایک ایک لٹ پھینٹ سا جاؤں لانٹرم کے لیے پانچ سچا مہینے کے لیے کیا سجاؤ ہے آپ کا ترون جی ان کے لیے سی آپ نے جو آؤٹلوک دیا ہے پانچ سو چھ مہینے کے لیے آپ بھائی کرنا چاہتے ہیں سرٹیلی میں کہوں گا کہ کرن مارکٹ پرائس پر آپ دو لٹ کھرید سکتے ہیں اگر یہاں سے چار سو پانچ سو روپے پرائس سلپ ہوتے ہیں وہاں پر فردر دو لٹ اڈیشن کر سکتے ہیں اس کا سٹاپ لوس رہے گا 32 سیار 200 کے نیچے کا اور اوپر کی طرف میں مانتا ہوں کی چھ مہینے کے لیے ہولڈ کریں گے تو 34 34 سیار پانچ سو ایزی لی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو اس پر آپ نظر بنا کر چلئے کہ آپ کو کیسے کیا پلاننگ لمبے سمعے کے لیے گولڈ میں کرنی ہے سوال جواب جاری ہے اور اگلا سوال ہے نریندر کا اور نریندر بہت ہی ایک ایسی جگہ سے بول رہے ہیں جو کئی بار سرخیوں میں کون سر ڈسٹک ہے اچھا اچھا جی جی پوچھیں آپ سوال پوچھیں جی جی پوچھیں سوال پوچھیں یہ سنگلان جی سکھنے سے دعاو کا ٹھیک ہے اب سوال پوچھیں آپ کوڑینڈر اور گوار سیڈ میں کیا کرنا چاہیے بتائیے ترون جی کوڑینڈر اور گوار سیڈ کا مارکٹ آگے آپ کو کیسا لگ رہا ہے دھنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے ریسینٹلی سیونٹی فائی فنڈر سے جو کریکشن آیا ہے سیون تھاؤزند تک وہ کنٹینیو کرے گا میرا ایسا ماننا اس کے اندر آنے والے ٹائم میں پیسٹ سو کے آس پاس کے پرائز دیکھنے کو ملیں گے شورٹ سائیڈ میں رہنا چاہیے کسی کو سیلنگ بنانا ہے تو سیونٹی تھری ہنڈر پر بنا سکتے ہیں سیونٹی فائی فیفٹی کے سٹوپ لاؤز کے ساتھ دوسرا کوششن جو گوار سیڈ ہے آئی تنگ جس طریقے سے آئل کے پریجز فسل رہے ہیں کہیں نہ کئی ایمپیکٹ اس کا بھی ہم نے دیکھا ہے گوار سیڈ کے اندر آتے ہوئے بٹ ٹیکنیکل اگر پیٹرن کی بات کروں تو فورٹی ون ہنڈریڈ سے فور تھوزند فیفٹی کافی اچھا سپورٹ زون رہا ہے وہاں تک پریس فسلتے ہوئے لگتے ہیں اس میں بھی میں صلاح دوں گا کہ فورٹی ٹو تھرڈی فیفٹی کی رینڈ میں آتا ہے تو سیلنگ کیا جا سکتا ہے فورٹی ٹری زیرو ون کے سٹوپ لاؤز کے ساتھ میرا ٹارگٹ رہے گا فورٹی ون ہنڈریڈ سے فور تھوزند فیفٹی کے بیچ میں ٹھیک ہے یہ رائے آپ کے لئے گوار پر اور کورینڈر پر میٹل مارکٹ میں سچین آپ کو آج کی لئے کوئی ایسا کاؤنٹر دکھ رہا ہے جہاں پر ابھی ٹریڈ کیا جائے اور رات کے ساڑھے گیار ابھی یہ پروفیٹ بوک یہ میٹل مارکٹ میں دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کورپر میں ایک اچھے اپورچنیٹی بائنگ سائیڈ میں بن سکتی ہے اس کورپر کے اندر چار سو روپے کی لیول کے اسپاس ایک اچھا سپورٹ لے کر باؤنس بیک دیکھنے کو ملا ہے قریب چار سو چھے چار سو آرٹ روپے تک پرائزز ٹیسٹ بھی کیا ہے حالکہ ابھی تھوڑا سا ڈاؤن سائیڈ آیا ہے چار سو چار پچے سی کے اسپاس میں ٹریڈ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے اچھے لیولز ہیں بائنگ کرنے کے ساب سے امیجیٹ سٹاپ لوس ایک چار سو روپے کا پٹ کری ہے اپ سائیڈ میں چار سو بارہ چار سو پندر روپے تک ٹاگٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے آلیم کا شکار پور سے ہیں ہمارے ساتھ پوچھے آلیم جی ہلو سر یہ سلبر میں آج چاہ کرنا چاہیے بائی کر رہی ہیں سین کریں آج سلبر میں آج کیا کرنا چاہیے کیا کر رہے ہیں سچین سلبر کے اندر دیکھیں آج آقریب 5% کی تیجی ہے لگی اگر دیکھا جاتھ جیو پولیٹیکل ٹینشنز کنٹینیسلی بنے ہوئے ہیں جس کے ساتھ گولڈ سلبر کو ایک اچھا کسا سپورٹ ملا ہوئے ہیں سین تیس ہجار کی لیول کے اوپر ہی سسٹین کر رہا ہے مجھے لگتا آج کے دن میں بھی بائینگ کی اپورچنیٹی رہے گی بائی کر کے چلیے کرنٹ لیول سے امیجیٹ جو سٹاپ لوس رہے گا وہ ڈاؤن سائیڈ میں چھتیس ہجار نو سو تیس روپے کرائے گا اور اپ سائیڈ میں مجھے لگتا ہے ایک پر سین تیس پانسو سین تیس چھ سو تک کے لیولز دیکھ سکتے ہیں سین تیس پانسو سین تیس چھ سو تو ابھی خرید لیں کیا دوسر پر لیول سے خریدنا بنتا ہے بلکل سین تیس ہجار نو سو تیس روپے کے امیجیٹ سٹاپ لوس کے ساتھ یہ کب دیکھ جائے کا ٹارگٹ آپ کا والا میں لگتا ہے کہ یہ آج نائٹ تک یا پھر منڈے کو ایک بات مل جانے چاہیے اچھا ٹھیک ہے منڈے تک بیٹ کر سکتے ہیں آج بائی کر کے آپ اگلا سوال ہے ویجائے کا پوچھے ویجائے نمسکار پوچھے سر ستین تیس پانسو میں نے جنگ بائی کیا ہے دوسر چار پوائنٹ ٹوزیرو کے اوپر چار لوٹ تو کیا سر یہ تارگٹ ٹھیک ہے اچھا سوال ہے دوسر چار بیس پہ ان کی بائینگ ہے تو روگے ہیں یا لاؤس بوک کر رہے ہیں آلماسٹ ان کی بائینگ کے آس پاس ہی چل رہا مجھے لگتا ہے زنگ کے اندر جس طرح سے ایک ریورسل دیکھنے کو ملا ہے دوسر تین دن کے اندر دوسر چار روپے دوسر پانچ روپے کے آس پاس میں اچھے پرائیس سسٹین کر رہے ہیں میرا روک آج کی دن میں اس میں بائینگ کا یہ دوسر چار روپے کا لیول کافی اچھا ہے اس میں بائینگ کے حساب سے دوسر تین روپے اور دوسر تین روپے بیس پیسی کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ میں اس میں یہ پوجیشنز کو ہولڈ رکھ سکتے ہیں اپ سائٹ میں دوسر چھے پچاس اور دوسر سات روپے تک کے ٹارگٹ لگتے ہیں اگلا سوال ہے اشونی کا سہاران پور سے پوچھئے ایشونی سر انٹر ڈے میں نیچرل گیس پہ کیا کرنا چاہیے انٹر ڈے میں نیچرل گیس میں کیا کرنا چاہیے کیا کریں ترون جی آج کے لیے آج شام کے کاروبار میں نیچرل گیس میں ای تنگ لاؤس فائیو ڈیس کے اندر یہ کاؤنٹر ویک ہی پرفارم کیا ہے اور ڈیلی بیسیس پہ جو کلوزنگ ہوئے وہ بھی ویک ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جو ایک سو باسٹھ پچاس کا پرائز آ رہا ہے انٹر ڈے میں ہو سکتا ہے ون فیفٹی ایٹ یا ون فیفٹی سیون تک آ جائے اگر ان کو سپیشلی انٹر ڈے کام کرنا ہے تو میں سلا دوں گا ون سکسٹی فور کے آس پاس آتا ہے تو پرائز میں سیلنگ کیا جائے سٹاپ لاؤس ہو سکت رہے گا اس کا ون سکسٹی سکس ون فیفٹی ایٹ ون فیفٹی سیون آپ کریں بیچ کر چلیں ابھی مارکٹ ہے ایک سو باسٹھ پچاس کے اس طرح پر تو گراوٹ کی سمبھاونا ہے آپ شورٹ کر کے نیچرال گیس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں اوکے چلیئے اب وقت ہے ریپیڈ فائر راول کا سچین آپ کی پہلی ریپیڈ فائر کال میرا پہلا ریپیڈ فائر کال گول میں تھا جو کی قریب نیر ٹو ٹارگٹ چل رہے 950 کا ٹارگٹ تھا 898 کی اس پاس ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے میرا سجیشن ابھی بھی گول میں بائنگ کئی رہے گا مجھے لگتا ہے کرنٹ لیول سے بائنگ کریے ریوائز سٹاپ لوس ہوگا اس کے اندر 32,800 کا اور اپ سائٹ میں 33,100 روپے تک کا ٹارگٹ آپ کی کال ترون جی سیلور میں بائنگ کیا جا سکتا 37,000 کے نیچے سٹاپ لوس رہے گا 36,499 اور ٹارگٹ جو پلیس کریں گے 37,700 آپ کی آخری گول میری نیکس گول کوپر میں بائنگ کی رہے گی کرنٹ لیول سے بائنگ کریے 400 روپے کا سٹاپ لوس کے ساتھ میں 415 روپے کا ٹارگٹ اوکی چلیے بہت بہت شکریہ سچین آپ کا اور ترون جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بتانے کے لیے کہ آج کمولٹی میں کہاں پر کمائی کے موقع بنیں گے